اسلام علیکم میں صفیز امی اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں باق 53 آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرمان الرحیم حضرت ابو یعقوب بن اسحاق نہر جوان رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعریف آپ بہت عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں اور صوفیاء کرام میں سب سے زیادہ نورانی شقی پائی تھی حضرت عمر بن عثمان کے فیضے صحبت سے فیضیاب ہوئے اور برس و مذاور حرم رہ کر وہی وفات پائی ایک مرتبہ آپ احوازاری کے ساتھ مشبول منازات تھے تو ندہ آئی کہ تو بندہ ہے اور بندے کو آرام حاصل نہیں ہوتا کسی نے آپ سے یہ شکوا کیا کہ اکثر صوفیاء کرام نے مجھے روزہ رکھنے اور سفر کرنے کی ہدایت کی لیکن مجھے ان دونوں چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا آپ نے فرمایا کہ دوران عبادت الہا وزاری کے ساتھ دعا کرتے رہو چنانچہ اس عمل سے اس کو فراخی قلب حاصل ہو گئی پھر کسی نے شکوا کیا کہ مجھے نماز میں لذت حاصل نہیں ہوتی آپ نے فرمایا کہ حالت نماز میں قلب کی طرف متوجہ نہ ہوا کرو چنانچہ اس عمل سے اس کی شکایت ختم ہو گئی آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک کانے کو دوران توافیہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ میں تجھ سے ہی تیری پناہ کا طالب ہوں اور جب آپ نے اس دعا کی وجہ پوچھی تو ارچ کیا کہ میں نے ایک حسین شخص کو دیکھ کر قلب میں کہا کہ بہت ہی حسین شخص ہے یا کہتے ہی میری وہ آنگ جس میں میں نے اس کو دیکھا تھا ایک ہوا کے چھوکے کے ساتھ ختم ہو گئی اور اس کے بعد ندہ آئے کہ تجھے اپنے ذرم کی سزا مل گئی اور اگر اس سے زیادہ تسو کرتا تو سزا میں بھی اصافہ کر دیا جاتا ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی مثال دریہ جیسی ہے اور آخرت اس کا کنارہ ہے اور تقوی اس میں ایک کشتی کی طرح ہے جس میں مسافر سفر کرتے ہیں فرمایا کہ شکم سیر بندہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے اور دورتمند اس لئے فقیر رہتا ہے کہ ہمیشہ مخلوق سے خازت برح آری کا مقتضا رہتا ہے فرمایا کہ خدا سے اے آنت طلب نہ کرنے والا صدا زلیل جاتا ہے اور جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے وہ کبھی زائل نہیں ہوتی فرمایا کہ بندہ جب حقیقت یقین تغرسائی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لئے نعمت بھی مصیبت بن جاتی ہے فرمایا کہ جو بندہ بندگی میں رضا کا حامل نہیں ہوتا اور پناہ و بقا کے مابین عبودیت کو قائم نہیں رکھ سکتا وہ اپنے دعوے میں قاذب ہے فرمایا کہ خوشی کی تین قسمیں ہیں اول عبادت پر مسررت دوم یاد الہی پر مسررت سوم قرب پر مسررت اور جس کو یہ تینوں مسررتیں حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ مشکول عبادت رہ کر تارک الدنیا ہو جاتا ہے اور مخلوق اس کو برا تصور کرنے لگتی ہے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس میں علم سے بھی رابطہ قائم رہے اور عالی ترین ہے وہ عارف جو جلال و زمال الہی میں شرغردہ رہے فرمایا کہ عارف کو کبھی ان تین چیزوں سے منقطع نہ ہونا چاہیے علم عمل اور خلوت سے کیونکہ ان چیزوں سے انقطع کرنے والا کبھی قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا اور چونکہ عارف خدا کے سوا کسی کا مشاہدہ نہیں کرتا اس لئے اس کو کسی شائع کا افسوس بھی نہیں ہوتا فرمایا کہ دل جمعی اس لئے این حقیقت ہے کہ ہر شائع کا دارمدار اسی پر ہے اور حق کے سوا ہر شائع باطل ہے پھر فرمایا کہ علم حقیقی وہی ہے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نہایت آدم علیہ السلام کو دی فرمایا کہ اہل التوقل کو بلا واسطہ رزق حاصل ہوتا رہتا ہے اور جو بخلو کے گم و راحت سے بینیاز و وحبی متوقل ہے لیکن توقل حقیقت وہی ہے جو آتش نمرود میں حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام کو حاصل لہا کیونکہ آپ نے حیرت زبرائیل سے بھی آنت طلب نہیں کی حالانکہ انہوں نے خود ہی تریافت کیا تھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے آپ نے جواب دیا کہ مجھے خدا کی سوا کسی کی خواہش نہیں اسی سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ متوقل ایسے مرتبہ کا حامل ہوتا ہے کہ اگر آگ پر چلنے لگے تو آگ اس پر اثر انداز نہ ہو فرمایا کہ اسلام کا راستہ جہلہ سے کنارہ کشی علماء کی صحبت علم پر عمل اور خدا کی عبادت کرنا ہے